اسٹیلیا کے گھلا پاکستان کی ٹیٹونٹی ونڈے اور ٹیس سریج کے سیڈیول کا ہوا اعلان تو دوستو کس تاریک کو کھیلا جائے گا پاکستان اور اسٹیلیا کے بچ پہلا ٹیٹونٹی مقابلہ اور کتنے بجے سے کھیلے جائیں گے ٹیٹونٹی مقابلے بتائیں گے آپ کو سب کچھ اس ویڈیو میں آگے لیکن اس سے پہلے گرابی پاکستان کرکٹ ٹیم کے فین تو اس ویڈیو کو دل سے ایک لائک کر دیجئے ساتھ ہی کرکٹ کے میدان سے جوڑی ایسی اور خبریں پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکر کرنا بلکل بھی نہ بھولے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ساہین افریدی کی گپتانی میں پاکستان کی ٹیم اس سال ٹیٹونٹی ورلڈ کپ کا خطاب جسنے کے لیے میدان پر اترے گی آپ کو بتا دے کہ اس سال ٹیٹونٹی ورلڈ کپ کھیلا جانا ہے اور اس سے پہلے پاکستان کی ٹیم اسٹیلیا کے ساتھ ٹیٹونٹی سریز میں بھیڑے گی اور یہ ٹیٹونٹی سریز دونوں ٹیم اپنی تیاریوں کے لحاظ سے کھیلے گی حالانکہ پاکستان ٹیم کا اس ٹیٹونٹی سریز میں پڑھنا کافی مجموعہ نظر آ رہا ہے خبر ہے کہ پاکستان کی ٹیم اسٹیلیا کے ساتھ اس ٹیٹونٹی سریز میں اپنے گھرے لوگ میدان پر بھیڑے گی جس کا پورا فائدہ ٹیم پاکستان کو ملتا ہوا نجار آ رہا ہے ٹیٹونٹی فارمن میں پاکستان کی ٹیم کافی خطرناگ مانی جاتی ہے ایسے میں پاکستان کی ٹیم اپنے گھر میں اسٹیلیا کو دھول چٹانے کے ارادے سے میدان پر اتھرے گی حالانکہ آپ کو بتا دے کہ پاکستان اور اسٹیلیا کے بچ کھیلی جانے والی ہے ٹیٹونٹی سریر ہمیں پیسل کے بعد ہوتی ہوئی نجار آنے والی ہے سترہ فرولی سے پیسل کی شروعات ہونے جا رہی ہے وہیں پیسل کا فائنل مقابلہ ٹھارہ مارچ کو کھیلا جائے گا یعنی ایک مہینے تک پیسل چلے گا اور اس کے ایک ہفتے بعد پاکستان اور اسٹیلیا کے بچوں کے سریرے ہوتی ہوئی نجار آ سکتی ہے حالانکہ اس کے علاوہ پاکستان ٹیم اسٹیلیا کے خلاق ونڈے اور ٹیٹونٹی سریرے بھی کھیلے گی اور تینوں فارمنٹ میں پاکستان کے الگ الگ کپتان کپتانی کرتے ہوئے نجار آئیں گے ٹیٹونٹی میں ساہین افریدی کپتانی کریں گے تو وہی ونڈے میں محمد ریجوان کو کپتانی سوپی جائے گی اور ٹیسٹ میں بابا راجم یا پھر سان مسود کو کپتانی کرنے کا موقع ملے گا تو دوستو آگے مطابق تین میں جو کی ٹیٹونٹی سریرے جسٹیلیا جیتے گی یا پاکستان آپ اپنی رائے کیمرے بروکس میں جرور لکھیں